موچی گیٹ موچی گیٹ موچی گیٹ کا حسنی کچھ اور ہے اب تو خیر سردیوں کا موسم ہے لیکن کڑی دوپہروں میں بھی ان گلیوں میں تھندک ہوتی یہاں کی گلی گوچوں کے نام بھی بہت کمال ہیں اور ناموں سے ہی مترشے ہے کہ یہاں کون لوگ رہا کرتے تھے مثلاً کچا تیر گراں کچا لٹ ماراں کچا کمان گراں یہاں تیر انداز لٹ پردار موچا لگانے والے رہتے تھے اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موچوں کی وجہ سے اسے موچی گیٹ بولتے ہیں موچا گیٹ تھا بگڑ کے موچی گیٹ بن گیا دراصل لاہوریے بولتے ہوئے زبان کو تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں اس لیے لفظ جتنا دقیق ہوگا اس کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک کیا جائے ہو لیکن یہ ظلم ان کے رویے کی شیرینی میں کھل مل جاتا ہے اندرون لاہور کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت مختلف ہے یہاں کوئی خاتون کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتا ہر کوئی محفوظ ہے باہر سے آنے والوں کے ساتھ چلنے کو ہر دم تیار ذرا کہیں دم لیا جائے تو چاہے پانی پوچھیں گے موچی دروازے میں بے شمار امام بارکاہیں ہیں مصار حویلی مبارک حویلی ہر گلی میں ایک امام بارکاہ ہے یہاں ہر مسلک کی عزت کی جاتی ایک زمانے میں سیاستدان وہ مانا جاتا تھا جو موچی گیٹ میں جلسہ کرتا تھا یہاں ایک موچی باغ ہوا کرتا تھا داخل ہوتے مسجد صالح کمبوخ جو عالمگیر کے استاد تھے ان کے نام پر مسجد صالح کمبوخ ہے صالح کمبوخ اب بھوڑ بھرا چوک میں مدفون ہے لیکن یہ مسجد صالح کمبوخ کے نام سے ہی مشہور ہے مدھر گلی میں لال حویلی ہے باری بھوری اینڈوں کی حویلی چونے اور دالیں چن کر بنائی گئی حویلی مرزا نبی بخش کی حویلی جو انیس سو چودہ میں بنائی گئی ذرا آگے نکلے تو لاہور کی مشہور رفیق سویٹ مارٹ ہے لال کھو کے بالکل صاحب میں بڑی عجیب سی کہانی ہے اس کی لال کھو کی ادھر لال کھو ہے جس کے متعلق ایک روایت ہے کہ جہانگیر نے جندو لال کے اکسانے پر گروہ جی ارچندیو کو یہاں قید کیا تھا حضرت میں امیر اور گروہ جی ارچندیو کی دوستی تھی حضرت صاحب ان کے لئے باہر ٹھیلے سے برفی لیتے اور اندر پھینکتے تھا کہ وہ کچھ کھا سکے اور اندر بیری کا ایک درخت تھا جو ان کی خوراک کا انتظام کرتا یعنی اتنی بیرییں رکھتی ہیں کہ گروہ جی انہی سے گزارا کرتے ہیں بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ صرف جبر پر یقین رکھتے ہیں گروہ جی کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوئی اور ایک دن وہ راوی میں اترا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے لیکن سکھ عقیدہ ہے کہ وہ واپس ضرور آئیں گے رفیق سویٹ وہیں ہے جہاں حضرت میں امیر گروہ جی ارچندیو کے لئے ٹھیلے سے برفی لیا کرتے تھے ان کی برفی پورے لاہور میں مشہور ہے مٹھائی پورے لاہور میں مشہور ہے حتیٰ کہ شگر کے مریض ڈابیٹیز کے مریض بھی یہ شوق لکھاتے ہیں اس پرفی میں ایسا کیا ہے یہ ہی بنائیں گے یہ خالص کھویا چینی اور گی اس کی یہ تیار ہوتی ہے اس میں چینی بہت کم ہوتی ہے جن لوگوں کو کہتے ہیں یہ شگر ہے وہ بھی یہ کھا سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یہ کھا کے چیک کریں اور اس میں دیکھیں چینی کم ہوگی بنیسبت کے مٹھائیوں کی جو دکان بیچیں ہوتی ہے اس میں چینی زیادہ ہوتی ہے اس میں چینی کم ہے اس میں کھویا گی اور چینی یہ تین چیزیں ہیں اور اس میں کوئی چیز نہیں مزر آگے چلیں تو چوک میں پوریاں تری جا رہی ہیں پوریاں دیکھ کر میرا جی للچایا لیکن سامنے ایک پہلائی منزل دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے یہ انیسویں صدی کے آواخر اور پیسویں صدی کے آوائل لائبریری ہوا کرتی تھی سید محمد لطیف نے ذکر کیا ہے اس کا جناب محمد حسین آزاد کی لائبریری محمد حسین آزاد جنہوں نے آبِ حیات لکھی شیر و عدب اور زبان پر ایسی بحث کے سوچ کے کئی دریچے کھل جائیں محمد حسین آزاد دلی سے یہاں آئے تھے عجرت کر کے پاکستان بننے سے پہلے ان کے والد مولوی محمد باقر بھارت کے پہلے اردو اخبار کے مدیر تھے آپ کو یاد ہوگا مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ گئے تھے آزاد خیر شبتے چھپاتے لاہور پہنچے اور 1910 میں یہیں وفات پائی یہ ان کی لائبریری تھی جب آگے چلتے ہیں جناب یہ ہے جناب خلیفہ خطائی والا جس کی خطائیوں کا ایک زمانہ گرویدہ ہے باداموں والی خطائی سادہ خطائی واہ 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 جی چاہتا ہے کھاتے ہی چلے جائیں خلیفہ بہت مشہور ہے بہت بہت بکتی ہے اس کی خطائیاں بہت بکتی ہیں اورے لاہور میں اب تو خیر بہت زبردست پیکنگ میں ہر جگہ بھی دستیاب ہیں ذرا سے آگے نکلے تو موچی دروازے کا مشہور داس کلچہ ہے یہ ہے جناب کلچہ داس کلچہ کافی موٹا تازہ کلچہ ہے داس کلچہ صرف موچی بازار ہی میں ہوتا ہے کلچہ بنانے والے بھائی صاحب بلکل راج کمار لگ رہے ہیں اپنے باؤں زمین پر مت رکھے مہلے ہو جائیں بہت مشابہ تھے ہیں راج کمار سے ان کی یہ ویسے کشمیری ہیں داس کلچہ موچی دروازے میں رہنے والوں کی سب داس کلچے سے ہی ہوتی ہیں دیجے جناب یہ ہے مبارک حویلی جہاں شاہ شجاہ پناہ لینے کے لیے مہا راجہ رنجید سنگھ کے پاس پہنچیں اس حویلی میں یہیں دونوں نے پگڑیاں بدلیں پگڑیاں بدلنے میں ایک حکمت تھی اور وہ یہ کہ مہا راجہ رنجید سنگھ شاہ شجاہ کو پناہ دیں گے اور اس کے پدے میں کوہ نور ہیرہ ہتھی آ لیں گے اور مہا راجہ نے وہ ہیرہ پگڑیاں بدلتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا جو شاہ شجاہ کی پناہ کا خراج بنا اور وہ پھر دلیب سنگھ کے ذریعے انگریز کے ہاتھ لگ گیا ہم گاہے گاہے مہا راجہ رنجید سنگھ ان کے خاندان اور ان کے خلاف ہونے ورے اس حازشوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے دھیان سنگھ کی گلاب سنگھ کی بات بھی کریں گے نون احال سنگھ کے قتل کی بات بھی کریں گے لیکن اگلے آنے بری ویڈیوز میں اس چوق میں گاجر کا حلوہ اور باقر خانیاں خوب ملتی ہیں گاجر کے حلوے پر دہی کی بارائی ڈال کر کھائیں تو لطف توبالہ ہو جاتا ہے ضرور ٹرائے کی جائے گا میرے پاس ایسی بہت سے رسپیس ہیں جو بہت آسانی سے ٹرائے کی جا سکتی موجہ دروازے میں ادھاکار پران اقبال حسن چھوٹے غلام علی خان اور بڑے غلام علی خان بھی رہا کرتے تھے حویلیوں کے اصل مکین ان جھروگوں میں اترتی چاندنی کے دست جمیل کو یاد کرتے راہی ملک ادم ہوئے لیکن ماماروں کی عظمت آج بھی ان کی حسن سے مترشی ہے چائے کا دور تھڑے پر ہی چلتا ہے یہاں تھڑا کلچہ رام ہے لوگ رات پھر ان تھڑوں پر بیٹھتے ہیں اور ہر مقبول رویہ شخص مزاج کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں ہم مامو کا انتظار کر رہے ہیں اس علاقے کے مامو ہے بڑے مشہور مامو ہے وہ سب جانتے ہیں دراصل کٹھڑی جوالہ سنگھ کا انہی علم ہے مامو بھی آگئے لیجئے مامو بھی آگئے یہ اکبری گیٹ کے مامو ہے اس وقت ہم اکبری گیٹ کے پاس ہیں چاہ پی ہوگے چاہ پی ہوگے چاہ پی ہوگے چاہ اے اللہ من بڑا ہی میں جانا ہی مائے dlatego میکرے چاہ پی ہوگے چاہ پی ہوگے چاہ پی ع school میکرے چاہ پی ہوگے یہ ہے اے اللہم تو اکبری disproportion پرانے لاہور کے مقامی لوگوں میں ایک احساس تفاخر تو ہے یہی کیا کم ہے کہ وہ قدیم ورسہ کے مالک ہیں معمولی ہمیں ایک لڑکے کے حوالے کیا اور اب ہم ان کے ساتھ کٹڑی جبالہ سنگھ جا رہے ہیں لیجے راستے میں یہ پاٹے خواہ مل گئے اور اسرار کر رہے ہیں کہ ان کی اجازت سے آگے جانا ہوگا اپنے تہیں یہاں کے کوئی نواب بنے ہوئے یا شاید پہلوان بنے ہوئے آئی لوگ بنے ہوئے پہنچ گئے جناب کٹڑی جوالہ سنگھ اور یہ ہے وہ حویلی جس کی ہمیں تلاش تھی جوالہ سنگھ پاکستان کے آخری گاؤں پڑھانا کے سندھو جارت تھے اور سندھی سے آئے تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کی بیوی مائی جندہ کی سب سے بڑی بہن کی شادی جوالہ سنگھ سے ہوئی تھی ان کی حویلی پڑھانا میں تھی لیکن یہ حویلی انہی کے نام سے جانی جاتی ہے یہاں ایک زمانے میں وزیرخہ مسجد کے معمار بھی راہ کرتے تھے کیا خوبصورت ڈیزائن ہے کیا شاندار کاشکاری ہے باریک نیٹ کا کام دیکھئے دن میں یہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے یہ لڑکا بہت زبردست لیک بریک کرتا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے کھیلنے میں اس کے بال کو ریٹ کرنا مشکل ہے ایک لئے فاصلہ بھی کام ہے چار سو سال پرانی حویلی ہے یہ اندھیری سیڑھیوں میں اندازے سے ہی اوپر جا رہے ہیں آپ فنے تعمیر دیکھئے چونے دال اور باریک نیٹ کا کمال دیکھئے کہتے ہیں کبھی نیچے ایک سکاوا ہوا کرتا تھا یعنی کونہ جو کبھی نظر تو نہیں آتا تھا لیکن بس پانی اوپر پہنچ جایا کرتا تھا اوپر چھت سے تو شہر کا نظارہ ہی اور اے اس وقت دی خویجی یہ تقریباً سمجھ لوگ جا مغلان دا دھمانا جی رہا گا ہے آج سو ساڑے پانچ سو چھ سو سال پہلے دا اے اوڈو دی بنی ہے پختہ تعمیر ہے یہ بنی ہے دالان دے نال دالانوں رگر کے پیس کے اور مسالہ بنا کے جے بنا کے تاں کہ یہ مضبوط رہن دی ہے دالان گیڑیاں ماں دی دال ہوگی چنیاں دی دال ہوگی جنہ دے بچے رابنے جیس پائی ہے اندرون کی گلیاں شریانوں کی طرح پہلی ہیں کہتے ہیں تقریباً پچیس سو گلیاں ہیں موچی سے تنگ گلیوں میں ہوتے ہوتے نتہ پہلوان کا پوچھتے دیلی دروازے تک پہنچ گئے ہیں کیا بھرا بازار ہے یہاں نتہ پہلوان کے پوتے کی دکھان ہے نتہ پہلوان کا پوتا بھی پہلوان ہے اور سردار گربن سنگھ نے بتایا کہ ذرا آگے ہم کی دکھان ہے یہ مل گئی یہ ہے پہلوان جی یہ پہلوان جی نتہ پہلوان جو کہ خالد پہلوان کے دادا ہیں انہوں نے تقسیم ہند کے وقت چند پولس والوں کو قتل کیا جس کی باداش میں کالے پانی کی سزا ہوئی چودہ برس جب تک واپس آئے تو دمخم نکل چکا تھا پھر بفات بھائی خالد پہلوان خود بھی پہلوان ہے نتہ پہلوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ گاما کے مقابلے کے پہلوان تھے اور کبھی ٹربیجن شوز میں ان کا ذکر بھی کیا گیا کہ گاما یہ کہا کرتے تھے جوڑ کرنے کا مزہ نتہ پہلوان کے ساتھ ہی آتا ہے پہلوان تو خیر پہچان ہیں بولڈ سٹی کی پرانے لہور کی ہم جا رہے ہیں لوہاری گیٹ لوہاری دروازے قدیم ترین لوہاری دروازے اور آپ کو وہاں کے مندر وہاں کی حویلیاں وہاں کا کلچر دکھائیں اب اپنی رائے دیجئے سوال کیجئے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہیں